ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹیک زوم تو دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کا ایفر پی لاغ کیسے ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اپنے موبائل فون کو کسی وجہ سے فیکٹری ریسیٹ کر دیا ہے اور آپ لوگ اپنے موبائل فون کی آئی ڈی یا پھر پاسفورڈ یا پھر دونوں کو کسی وجہ سے بھول گئے ہیں کہ اس موبائل فون میں کون سی آئی ڈی اور پاسفورڈ لگا ہوا تھا تو آپ اپنے موبائل فون کے ایفر پی لاغ کو بہت یسانی سے ریموو کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم ایک سافٹریر یوز کریں گے جس کا نام ہے ڈرائٹ کٹ تو ویڈیو کی نیچے دیئے گے لنک پر کلک کر کے آپ اس ویب سیٹ پر آ جائیں اس سافٹریر کے مدد سے آپ کسی بھی سیمسنگ فون کے ایفر پی لاغ کو بہت یسانی سے ریموو کر سکتے ہیں یہ سافٹریر وینڈوز اور میک دونوں کے لئے اویلیبل ہے تو فری ڈاؤنلوڈ کے بڈن پر کلک کر کے آپ اس کو اپنی کمیوٹر میں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کر لیں تو انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کریں تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹروفیس آئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہے ریکوور لاسٹ ڈیٹا اس کے مدد سے آپ اپنے واتساب کا ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں آپ اپنی ڈوائس سے کوئی بھی ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں اگر کوئک ریکووری سے آپ کا کوئی ڈیٹا واپس نہیں آتا تو آپ ڈیپ ریکووری کے مدد سے بھی اپنی ڈوائس سے ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ایسٹی کارڈ سے ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ایکسٹیکٹ نیڈیڈ ڈیٹا تو آپ اپنی کریسٹ ڈوائس کا ڈیٹا ریکوور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے گوگل کاؤنٹ کا ڈیٹر ریکوور کر سکتے ہیں آپ اپنی سیم کارڈ کا ڈیٹر ریکوور کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے فکس سسٹم ایشوز اس کے بعد سے آپ اپنے مبائل فون کو بلیک سکرین یا کسی بھی وجہ سے وہ سٹک ہو گیا ہے تو آپ اس کے بھی ایشوز سالو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے رینسٹال اور اپگریڈ OS آپ اپنے انڈوائیڈ فون پر OS ورجن کو اپگریڈ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو رینسٹال بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ان لاک سکرین اس کے مدد سے آپ اپنے انڈرویڈ فون کے کسی بھی لاک کو ریموو کر سکتے ہیں جیسا کہ سکرین لاک، فنگر پرنٹ لاک وغیرہ اس کے بعد ہے بائی پاس ایف آر پی لاک اس کے مدد سے آپ اپنے سیمسنگ کی تمام ڈوائسیز پر گوگل کاؤنٹ ویریفکیشن لاک کو ریموو کر سکتے ہیں کلین سسٹم جنک اس کے مدد سے آپ اپنے مبائل فون سے کوئی بھی جنک فائل کو ریموو کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو ایف آر پی لاک ریموو کرنے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو ہم اس پر کلک کر لیتے ہیں یہ سافٹوئر تقریبا تمام انڈرویڈ ورسکن کو سپورٹ کرتا ہے جیسا کہ سیکس سیون ایٹ نائن اور ٹین یہ سافٹوئر تمام سیمسنگ کے مبائل فون اور ٹیبلٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو یہاں پر آپ اپنے مبائل فون کو یو ایس بی ڈیٹا کیبل کے مدد سے کنیکٹ کریں اور سٹارٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اس پراسیس میں آپ کے مبائل فون کا سارا ڈیٹا کلیٹ ہو سکتا ہے تو کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ایک پراسیس شروع ہو جائے گا پریپیرنگ گنفیگریشن فائلز فاریو ڈوائز تو یہاں پر تھوڑا سا انتظار کریں اور اس کے بعد ریموگ ڈاو کے بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے مبائل فون کو ریکوری موڈ میں آن کر لیں تو سکرین پر دیئے گئے انسٹرکشنز کو فالو کریں اور اپنے مبائل فون کو ریکوری موڈ میں آن کر لیں اگر آپ کا مبائل فون ہوم بٹن کے بغیر ہے تو آپ انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اگر آپ کا مبائل فون ہوم بٹن کے ساتھ ہے تو پھر آپ ان انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اس کے بعد نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور یہاں پر آپ کو اپنے مبائل فون کے انڈرائیڈ ورژن کو سلیکٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے اپنا انڈرائیڈ ورژن سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ ناو کے بٹن پر کلک کر دیں تو سکرین پر دیئے گئے انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے وائپ کیچی پارٹیشن کو ریموو کر دیں اور یہاں پر آپ اپنے مبائل فون کو وائی فائی کے مدد سے کنیکٹ کریں اور یہاں پر اس کا پاسورڈ لکھیں اور سینڈ نوٹفکیشن کے بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد گوگل پلے سٹور کو اپن کریں اور اس کے بعد سیمسنگ انٹرنیٹ بروزر کو اپنے مبائل میں انسٹرال کر لیں اور انسٹرال کرنے کے بعد اس کو اپن کریں اور اس کے بعد سکرین پر دیئے گئے انسٹرکشن کو فالو کریں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور یہاں پر آپ کوئی بھی پن کو سلیکٹ کر لیں اور نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دیں اور یہاں پر آپ اپنا پن کوٹ کو اسے انٹر کریں اور نیکٹر بٹن پر کلک کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے آپ اپنا آئی ڈی اور پاسورڈ لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مبائل فون کے ڈیٹ اور ٹائم کو سلیٹ کر لیں اور اپنے فون کو نیو فون کی طرح سیٹ اپ کر لیں اور اس کے بعد اپنے مبائل فون کو ری سٹارٹ کر لیں تو ری سٹارٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے مبائل فون کا ایف ایر پی لاکھ رموو کرنا شروع کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بائی پاس کمپلیٹیڈ تو اس نے آپ کی مبائل فون کا ایف ایر پی لاکھ رموو کر دیا ہے تو اس آفٹوئر کا ڈانلوڈ لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس آفٹوئر کو ایک بار ضرور ٹرائی کریں تو امید ہے فرنڈز آپ کو اچھ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اگر کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ